اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو نائنٹی ایٹ نیوز اگین اچھا ناظرین کچھ اپ ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں کچھ شیئر کرتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں اس بارے میں تو ابھی جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں اس کو پہلے بتانے سے پہلے بھی آپ سے ایک گزارش ہے چینل کو پلیس سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آنے والی ویڈیو کو لائک لازمی کریں ویڈیوز کو تمام کو لائک کیا کریں اچھا بات پہ آتے ہیں آج خان صاحب کا ہریپور میں جلسہ تھا اس پہ بھی بات ہوگی ویلوک کافی لمبا ہوگا میرے اندازوں سے اس کے اوپر بات کریں گے عمران خان کا آج ہریپور میں جلسہ تھا تو وہ بول نے دکھایا ہے ریکارڈڈ لائب نہیں دکھایا ریکارڈنگ ویڈیو دکھائی ہے تو وہ جب اس کو جب اس نے وہ دکھا دی آنا جلسہ اس کے بعد اس کو آفیر کر دیا گیا کیبلز اپریٹر نے اس کو ہٹا دیا بائی آرڈر آف پیمرا زیادتی کی ہے ظلم کی ہے میڈیا کے ساتھ یہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ گورنمنٹ کر رہی ہے جو بھی کر رہا ہے میڈیا کے ساتھ یہ کام نہیں ہونا چاہیے اس ملک کی میڈیا ازاد ہونے چاہیے اس ملک کی میڈیا ازاد ہوگی تو پھر ہی فائدہ ہے نہیں تو ازادیے رائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا اس کے علاوہ عارف عمید بٹی صاحب ہیں ان کو آفیر کر دیا گیا جی اینل پہ شو کرتے تھے تو ایک اور زیادتی کیا گورنمنٹ کو کہا جائے گورنمنٹ کا تو دماغ ہی لگتا ہے ادھا خراب ہو گیا ہوا پورت ہے چار اینکر ہو گئے ہیں عشد شریف سابر شاکر عمران ریاض خان اور عارف عمید بٹی صاحب چار اینکر یہ ہو گئے اور ایک جمیل فروکی صاحب ریست ہیں زیادتی ہیں فل میڈیا کے اوپر زیادتی ہیں کنٹمٹ کرتے ہیں ہم اس کی مضمت کرتے ہیں گورنمنٹ کا دماغ نہ گھوم گیا ہوا ہے کچھ نہیں کہا سکتے وہ پتہ نہیں عمران خان کا ڈر ہے کس چیز کا ڈر ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے ان کو اصل بات کیا ہے ان کی تو اس کے بعد آگے لوکل ایکشن بلدیاتی جو کراچی میں وہ بھی ملتوی ہو گئے ہیں جیسے کل ادھر آباد میں پہلے خبر آئی تو اب کراچی سے بھی آگئی ہے جو یہ سلابی سے اڑتیار کی وجہ سے تو یہ بھی ملتوی ہو گئے ہیں اس کے بعد پی ٹی ای کے لیے ایک بیٹ نیوز ہے فردوس آشی قوان اور عثمان ڈار کو لیکشن کمیشن نے بلا لیا ہے دس کا میں دھاندری کے لیے ارزام میں تو اب جواب دیں عثمان ڈار ساکھ کو جانا پڑے گا فردوس آشی قوان صاحبہ اس ٹیم ادھر ہیں دبئی میں دبئی میں تو وہ نئی پیشوں پائیں گی لگ رہا ہے تو آج ایک سینئر میٹنگ ہوئی میں نے پسلے بلوگ میں بتایا تھا آپ کو جیسے پی ٹی ای کے قیادت کی تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے عمران خان ویل عمران خان جو انزداد دہشہ گردی دارت میں کل پیش ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں اس کے اوپر شباز گل کے اوپر مطی اللہ جان صاحب نے نا شیشن کورٹ میں شباز گل صاحب کیجئے جنیشہ نے مانڈ پہ حوالے کیا نا پولیس کے جو میں بسلے بلوگوں بتایا ہے وہاں پہ ایک جسمانی تشدد کے بارے میں انہوں کے ساتھ انہوں نے کہا ایک سوال کیا تو شباز گل نے آگے سے کہا میرے جسم کے نازک عذاب پہ جو نے کرنٹ لگایا ہو ناظرین اگر یہ سیریس چارج ہے نا آپ یہ بات دیکھیں نازک عذاب پہ کرنٹ لگایا ہے بندہ سوچتا نہیں ہے اگر یہ بات سچ ہے تو یہ سیریس چارج ہے اور اگر یہ پروف ہو جاتا ہے نا تو گورنمنٹ کے لئے بہت بری ٹینشن ہے گورنمنٹ کے لئے اتنی بری ٹینشن ہے کہ گورنمنٹ کو لالے بڑھ سکتے ہیں بہت بری بات ہے میں مضمت کرتا ہوں اس کی تحقیق کروائیں لاہ اختلاف شبازگل کے ساتھ میرا پر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھے ان کو یہ غلط ہے اس کا جواب دینا پڑے گا جیسے عمران خان کے دور کے اندر میڈیا کو رولا گیا وہ ہم مجھ سے جواب مانگتے ہیں نا تو جیسے اب آپ جو کر رہے ہیں نا یہ گورنمنٹ کر رہی ہے اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں پارٹیز کے ساتھ یہ انتشار ہے یہ بدلہ ہو رہا اس ٹیم اور کچھ نہیں ہو رہا تو میں خلاف ہوتشت کے خانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے تھے بہت بڑی زیادتی کی ہے بہت بڑی زیادتی کی ہے شباز گل کے ساتھ اگر آپ نے یہ کام کی ہے خواہ چودوی صاحب نے بیان دیا وہ ہیپی نہیں پنجاب سے اور گورنمنٹ سے امران خان کو ایک کال کرتا ہے تو آپ پی ٹی ای کے منسٹرز ہیں گورنمنٹ کے اور پنجاب گورنمنٹ کے تو کچھ ایکشن نہیں لیتے اور یہاں پہ ڈی نوال لیتے ہیں تو اس کے اوپر فیاضل حسن چوان صاحب کا ایک بیان آگیا ہے یہ ویسے بھی فیاضل حسن چوان اور فواج چوہدری کے آپس میں لگتی ہے اس میں بہتی پرانی لگتی اس مان برزدار گورنمنٹ کی لگ رہی ہے تو وہ کہتے یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں پارٹی گل پارٹی ہو بھائی کیا بات کر دی ہے فیاضل حسن چوان صاحب فواج چوہدری کے اگر بیان پارٹی کے بیان نہیں ہے یا فرق حبیب کے پارٹی کا بیان نہیں ہے تو کس کا پارٹی کون سب بان پارٹی کا بیان ہے یہ ذرا آپ کنفرم کر دیں مجھے تو تاکہ ہم بتا امناگے سے اس کو سنے اور کسی پارٹی رہنما کی مران خان کے لاوہ کوئی تقریل نہیں سنے تو یہ کنفرم کر دیں تو عثمان بزدار کے بارے میں خبر ہے وہ پارلیمانی لیڈر ہے ان کی خبر یہ ایک ریکارڈ بنایا چوتھے پارلیمانی سال میں انہوں نے ٹوٹل اسیمبلی کا پارلیمانی پارلیمنٹ کا سو دن بھی نہیں مکمل کروا سکتے اوپ اللہ کیا کہہ سکتے عثمان بزدار صاحب چھٹو انہوں دو جیس ترہا اٹھرڈ مہین تا نکلار دی گا فیلٹر وہ صاحب عثمان بزدار دن انہوں کر دیتا تو اس کے بعد پی ایمیلن کے بخص مسلم لی بنون کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہ لہورا ایکورٹ میں پیش ہوں ہیں انہوں مشہود صاحب دو چار اور تھے ان کے ساتھ نفاظتی زمانت کے لیے تو دیکھتے ہیں جو پہلے اسلام بعد ہائی کورٹ میں بھی کام کر چکے اس بات چلے گئے تھے اب وہ لہورا ہی کورٹ میں چلے گئے ہیں پی ایمیلن کے مطابق ایک اور خبر ہے ان کے اندر ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے وہاں پہ نا اسحاق دار صاحب کی واپسی کی تیاری ہو رہی ہے کوئی قانون کوئی زمانت وغیرہ فلانٹنگ ایسے کام ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا خبر آتی ہے اچھا ایک نا انکر پرسن نے آج انکر مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے ایک ایفی ڈیویٹ اج جگہ پہ کوٹ میں ایک الیکشن کمیشن میں اہلی کے لیے ملان خان کی جمع کروایا ہے وہ اس پہ نے یہ بات کیا ہے کہ امران خان نے جو الیکشن لڑنے کے لیے کاغت جمع کرائے اس میں اپنے دو بچے جو ظاہر کیے جو غلط ہے ان کے تین بچے ہیں اور انہوں نے ایسا کوئی ایفی ڈیویٹ اتر امریکہ میں جمع کروایا جو پکول ہے تو اب اس کے اوپر آگے کوٹ میں پروسیڈنگ ہوں گی پر کوٹ نے سپٹیمبر کے لاسٹ ویک میں اس کو سنوائی کے لیے رکھ لی ہے تو اب کوٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کو سننا ہے کہ نہیں سننا لیٹس ہوگ دیرتے ہیں کیا بنتا ہے تو ایک اور تھا میں نے کچھ دن پہلے ایک سلوت تاڑر جو آفزاباد سے پی پی سکس نائن کی سے ان کی امیدوار تھی پی ٹی ای کی اس کانہ میں نے آپ کو تجزیہ کیا تھا اس کے اوپر وہ دوبارہ ایک ایکشن میں آئی ہیں انہوں نے جو آخری بیان دیا کچھ دن پہلے جو بیان دیا انہوں نے جو کہا واپس لیتی وہی بیان کہ عمران خان آیا تو پاکستان آگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو میں پاکستان کو جلا دوں گی یہ ایسا بیان دیا تو انہوں نے اس پر نے ایک یوٹن لیا اگر میں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا پاکستان جلا دوں گی میں نے یہ نہیں یہ نہیں کہا جلا دیں گے اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا پاکستان جلا دیں گے یہ نہیں کہا جلا دیں گے میرا مطلب تھا کہنے کہ پاکستان کو بند کر دیں گے ہم پورا احتجاج کریں گے شباز گل کے ساتھ زیادتی کی گئی عمران خان کو نہ چھڑو سب کچھ نہ کریں شباز گل کے ساتھ کچھ ایسے کل تک نہ کریں اس کو چھوڑیں میں سلوت طارد صاحب کو ایک ہی بات کہوں گا سلوت طارد صاحب یہ آپ کا پلک ہے غلط فہمی ہے جو کہ پاکستان کو آپ جلانے کی بات کرتی ہیں بند کرنے کی بات کرتے میرے پاکستان سے اوپر کچھ بھی نہیں عمران خان بھی نہیں ہے نواز شریف بھی نہیں بلاول بھی نہیں زرداری بھی نہیں میرے پاکستان سے اوپر کچھ نہیں ہے مجھے سب سے پہلے پاکستان ہے میرے پاکستان کے بارے میں بھی بولے گا میں چھپنی روں گا آپ بھی 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 بولے گا میرے پاکستان کے خلاف میں تب چھپنی روں گا میں بولوں گا میں ایسی بولوں گا پاکستان کے خلاف نہیں میں سنو گا سیاست کریں تمیز کے دائرے میں رہ کے کریں یہ آپ کو پلک ہے کہ آپ پاکستان کو جلانے کی بات کر دیں گی عوام آپ کو چھپ کر چھوڑ دے گی یہ آپ کو پلک ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کے بعد اگلی جو خبر ہے میں سلو تار صاحب آپ کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کر رہا ہوں تو کائنڈلی اپنے ورٹس کو ڈریس کریں سوچ سمجھ کے بول وہ وہ اپنے سوٹ پر اپ ڈیٹ ہونا سی تھے وہ اتھو ایک رپٹ ہو گیا امنان خان صاحب اگل ایک جلسہ تھا ہریپور عمر عیوب کے ارئے میں بہت زبردست جلسہ خان صاحب کی پپولیٹی ہے عوام ان کے ساتھ ہے تو سٹارٹنگ میں انہیں تقریر کی انڈیا پاکستان کرتی نہیں ہے فکسنگ نہیں کرتی تو خان صاحب میرا صرف آپ سے ایک چھوٹا سا اطراز ہے انڈیا میں آر ٹی ایس بھی بٹھاتی ہے جنسی انڈیا میں الیکشن فکس کرواتی ہیں جنسی ہیں یا فوج یاد آرہ جو ایسے جیسے آپ کو سپورٹ انڈیا اپنی ساٹھے تین سال کے گورنمنٹ میں ملی ہے ویسا سپورٹ کرتی ہیں ہمیارا مشورہ ہے کہ آپ برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ آپ فوج کے خلاف نہ بولیں سیاست میں بولیں جو بول نہ بولیں لیمٹس میں رہ کے پر اداروں کے خلاف نہ بولیں یہ ریکویسٹ ہے تو اس کے بعد سیاست پہ آگئے ایک بماری زرداری تو اس کے اوپر بات شروع ہو گئی جو لوٹ کے کھا گیا اس کو اتنا نہیں پتا کہ کون سکی میرا پیسہ کدھر کدھر پڑا ہوا بھائی خان صاحب میرا اختلاف ہے ملک ریاض کو آپ نے میسیج کیا تھا کہ میری زرداری سے بیچ کروا دیں یہ کس نے کیا تھا جب آپ کو ضرورت تھی تب آپ نے ان کو صدحات بھی ملا لیا پھر اس کے بعد شباز کلپ کا پیسے مانگنے والا کلپ چلوایا انہوں نے تو اس پہ کہتے ہیں دیکھیں یہ مدزیر عظم بنا بیٹھا ہوا تو میرا اس پہ بھی خلاف ہے کہ آپ نے نہیں انیورسٹی کا سسٹن پروفیسر ہے تو پروفیسر تھا وہ چھوڑ کے پی ٹی اے ہی آیا تو اس وجہ سے ان کے اوپر تنقید ہوئی کہ جوب چھوڑی پر کون سی جوب چھوڑی ان کی انیورسٹی انتظامی جہاں پہ جوب کرتے تھے ابھی بھی کرتے تب پارلیمنٹ لوجست پہ چھپا پڑا تو ان کے پاسپورٹ نکلے سب کچھ تو انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اوپر سے آپ کہتے ہیں اس کیس کی وجہ سے بدنامی ہوئی مطیولہ جان صاحب کو جب اٹھایا تب بدنامی نہیں ہوئی اسد علی طور کو گھر میں مارا گیا تب بدنامی نہیں ہوئی اب سہار عالم صاحب کے ساتھ جو ہوا تب گوڑی ماری نہیں یہ پورا جملہ آپ کے دور میں بھی پاکستان کی بدنامی ہوئی میڈیا کے لحاظ سے اور ان کے دور میں بھی ہو رہی ہے بول کے ساتھ جو رہا رہا پارٹی رہنماؤں کے ساتھ رہا ان کے طور میں بھی وہ بدنامی ہوئی آپ کے دور میں پاکستان کی بدنامی ہوئی یہ میری ایک سمپل ریکویسٹ ہے اس کو اپڈیٹ کریں اس کے بعد میرے طور میں سولہ فیصد میں گائی تھی اب بیتالیس فیصد ہو گئی خان صاحب بیتالیس فیصد میں آپ کا کردار ہے یہ تو اہل ہیں نظر یہ نلائق ہیں آپ بھی نلائق تھے یا آپ کی کردوتیں ان کے اوپر پڑی انہوں سے میریج نہیں ہوا اور آپ لوگوں کے اوپر غریب امام کے اوپر ڈال گیا سب کچھ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ سب غریب امام کے اوپر امام جاتا ہے تو اس کے بعد میڈیا پر آگئے میڈیا لفافے لے لے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے تو سب کچھ ٹھیک دکھا رہا پر ٹھیک کچھ نہیں خان صاحب آپ مجھے بتائیں کس نے لفافہ لیا آپ بیسیکلی جن چینلز کے اوپر یا جن انکرز کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے مناظرے کے لئے آئیں کیوں نہیں سپ کرتے مناظر سلیم صاحب نے پچھلے دن ایک شو کیا پورا آپ کا کالا چٹھا کھول پتہ نہیں اس کو کیا مطلب ہے کتنی ریٹنگ اس کی بارڈی ہے اس چیز کے اوپر سوچ سمجھ کے خان صاحب ورڈز کا چنائے کارکنال کا اس کا ڈیفینس میں کریفٹن میں کراچی میں کسی اچھی جگہ پہ گارو بری میں اس کا فام ہو سو اتنا میرے لفافہ بان گیا پھر انہوں نے انڈ پہ کہا پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی جب تک ملک میں حالات نورمال نہیں ہو سکتے پولٹیکل سٹیبلیٹی وا خان صاحب وا پولٹیشن وا نواز شریف وا شباز شریف کیا لفظ بلوائی عمران خان سے اور کیا آپ لوگ بھی کام کر رہے ہیں اور کیا عمران خان کام کر رہا این پولٹیکل سٹیبلیٹی خان صاحب آپ کے موہ سے اچھے نہیں لگتی نہ ان کے موہ سے اچھے لگتی اللہ تعالی ہمارے سیاست دانوں ہمارے ملک پہ سوچنے کی تطریق دے اچھا اس کے بعد اسلام آباد کو آخری جگہ آخر میں نے کہا اوام لیڈی ہو میری کال کے لیے میں کال دوں گا اور اسلام آباد کو چار طرف سے کور کریں گے اور ان کو پکائیں گے اوام کر سکتی ہے امران خان کوئی مسئلہ نہیں مران صاحب وہ کر سکتی اوام کر سکتی آپ کے ساتھ اوام دے سکتی آپ کے ساتھ اوام ہے میں مانتا ہوں اس چیز کو آپ کے ساتھ اوام ہے اوام آپ کے ساتھ ہے آپ جو کہیں اوام نہیں کرتے تو یہ علی امین گنڈا مران خان کی خیال آتا علی امین گنڈا پور کے نہیں تو میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں مران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں اگر ان کو یہ گورنمنٹ بھانی ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا پر ملقہ بہت نقصان ہوگا اس چیز سے تو انہوں نے یہ بھی کہ کہ اس سے پہلی الیکشن کی ڈیٹ مل جائے گی ہمیں اسلام باد کو کچھ طرف سے کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیشتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اگلے بلوگ میں مزید اپ ڈیٹ ہوگی تو تب تب کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ